جو آپ نے آیات یاد کی ہیں عباد الرحمن کی صفات میں سے ان سب کے آخر میں جو جزا بتائی گئی ان ساری کوالٹیز کو ایک کوالٹی میں ڈال دیا گیا کہ یہ سب بدلہ ان کے لیے کیوں ہے بے ماں صبرو کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور صبر کیسے آ سکتا ہے اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کے سامنے آخرت ہو یقین ہو آخرت کی جزا ہو تو پھر ہی انسان اپنے آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں روک کے اور تھام کے رکھ سکتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہی تو صورت الاسر کا پیغام ہے سب سے پہلے تو حق کا پتا ہونا چاہیے متواسو بالحق اگر کوئی بھول رہا ہے تو اس کو یاد کرا دیں اور پھر پتا چل گیا ہے تو حق پہ جم جائیں متواسو بالصبر کتنے دو مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کامیابی کے راستے کی وضاحت کر دی اور اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے کا تعاون چاہیے اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے تنہا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی غلطیاں بتانے کی ایک دوسرے کی غلطی سن لینے کی ایک دوسرے کی بتائی ہو غلطی کو سننے کی قوت یہ جو پرائیٹیز سے بات شروع ہوئی تھی نا کہ پرائیٹیز ہم نے متعین نہیں کی یہ بہت بیسک بات ہے اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح سکروٹینائز ہوگا کس طرح اس کو انالائز کیا جائے گا ہم کہاں سے غلط ہیں ایمانداری کے ساتھ سوچئے بعض وقت آپ کو دوسرے کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مثلاً وہ وقت ضائع کر رہا ہے یا وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے یا اپنی علم کو ضائع کر رہا ہے تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دوسرے کو انکرج کیا ہو دوسرے کو تھاما ہو دوسرے کو آگے بڑھایا ہو یعنی دو طریقے ہوتا ہے نا ایک تو یہ کہ جسے کو پھسل رہا ہے تو اس کو پکڑنا اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک خوبی ہے بہتری ہے اس کو آگے انکرج کرنا اس کو آگے بڑھانا ہم تو اس خوف سے ہی نہیں لکھلے کہ اگر ہم نے کسی اور کو آگے بڑھا دیا تو شاید ہم تو بہت ہی پیچھے چلے جائیں گے پھر اچھے اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے طویل سجدے کب ہوتے تھے رات کو تنہائی میں آپ کے اپنے ٹائم میں اس ٹائم میں نہیں جب لوگوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا آپ کے قرآن کی تلاوت کس میں ہوتی تھی آپ کیا ہماری طرح یہ اس طرح لے کے سامنے بیٹھتے تھے اور ہل ہل کے پڑھتے تھے یہ تلاوت ہوتی تھی آپ کی کس وقت تلاوت ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی اور کہاں ہوتی تھی تلاوت تلاوت کس کو کہتے ہیں تحجد کے وقت میں نماز کی اندر ہم میں سے وہ اس چیز کا احتمام کتنے اور کب اور کیسے کرتے ہیں نہیں اب جب ہم نے فجر سورہ نکلنے سے پہلے ہی تلاوت ختم کر لی تو دن میں کیوں کوئی آکے ڈسٹرپ کرے گا ہمیں وہ وقت ہی نہیں ہے دیکھیں دن کا وقت جو ہے وہ لوگوں کا وقت ہے کام کا وقت ہے عمل کا وقت ہے اس وقت آپ قرآن لے کر ہی کیوں بیٹھیں ہاں اس صورت میں آپ کے لیے حلال ہے پھر لے کر بیٹھنا عام وقت میں جب آپ ایک طالب علم ہیں جب آپ ایک طالب علم ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کو سبق سنانا ہو سکتا ہے آپ کا یہ کام ہے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے understood ہے دوسروں کو بھی پتا ہے یا آپ ایک پڑھانے والے ہیں تو اس وقت بھی لوگ کے کہ ابھی اس کے سکول جانے کا وقت ہے آپ اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کریں جیسے وہ حدیث آئی تھی نا کہ اقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں یا اس کی کچھ گھڑیاں ان کاموں میں گزریں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے اب ایسا تو نہیں کہ آپ مثلا کلاس میں بیٹھے ہوئے اور کلاس سے دماغ آف کر کے تو آپ اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں یہ وقت اس کام کے لیے تو نہیں ہے اس کا وقت تو الگ مقرر ہونا چاہیے اور جس وقت کے لیے مقرر ہے اس وقت میں کریں دوسرا ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے کیا یہ ہم کرتے اور کونسا وقت آپ نے مقرر کر رکھا ہے کوئی وقت تو ہونا چاہیے نا ہماری ٹائم مینجمنٹ اور ہمارے عامال کی جو تنظیم ہے وہ درست ہی کوئی نہیں ہے نہ ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کا نہ وقت مقرر کر رکھا ذات کے محاسبہ کا اپنے دن کے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں دیکھیں کونسی جگہ ہے جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں کوئی سکیجول ہے آپ کا کوئی چارٹ بنائے ہوئے آپ نے کوئی آپ نے کہیں خانے کھینچے ہوئے ہیں کہ یہ میرا کام آج کا تھا میں نے کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کمپیوٹرز تھے نہ کتابیں تھیں نہ کافیاں تھیں نہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام تھا لیکن اوقات متین تھے اور دین اسلام اتنا نیچرل فطری دین ہے کہ نمازوں کے اوقات متین کر کے بہت سے کاموں کو اپنے اپنی جگہ کر دیا نماز ایک ٹائم ٹیبل ہی طرح زندگی کا دیتی ہے آپ کو ایک نیچرل ٹائم ٹیبل ہے آپ کا کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے اور کس کس وقت کرنے ان نمازوں کے ساتھ آپ آگے اور پیچھے باندھے جب گھڑیاں نہیں تھی جب گھنٹوں کے حساب نہیں ہو سکتے تھے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے نمازوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل بنا رکھے تھے یہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو اس کے لئے کون سا ٹائم آپ نے مقرر کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجت کے لئے اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے ٹائم ٹیبل میں پہلا کام یہ تھا وہ وقت ہوتا ہے غور و فکر کا جب آپ کا اصل نکل کے سامنے آتا ہے اور اگر آپ اٹھیں ہی دن کے دس بجے تو آپ نے تو وہ گھڑی ضائع کر دی آپ نے تو وہ ٹائم کیا ہے یعنی وہ ایک ٹائم ٹیبل ہے نا ایک نیشنل ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ نے اپنا سسٹم ہی خراب کر دیا اور پھر دن کا کوئی اور وقت ہو سکتا ہے سورج نکلنے کا وقت ہو سکتا ہے غروبِ آفتاب کا وقت ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن بہترین وقت وہ ہے جو آپ کی مکمل تنہائی کا اور یک سوئی کا وقت ہے غور و فکر صرف اس وقت میں ہو سکتا ہے اور یہ نہیں آپ گھنٹوں بیکار بیٹھے رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جی وہ میں ذرا غور و فکر کر رہا ہوں یہ مقصود نہیں ہے اس میں وہ کیا ہے غور و فکر اصل میں کہ لمحے بھر کے لیے اللہ کی کسی بھی تخلیق کے ذریعے اس تک بہت قریب ہو کے پہنچنا یعنی اس کا بہت شدید قرب محسوس کرنا اس کی کسی چھوٹی سی بھی لعمت کے ذریعے اور یہ لمحات آتے ہیں اگر آپ کو کچھ لمحے بھی مکمل یک سوئی کے نصیب ہوں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالیں اب اگر سارے کھانے پینے کے انتظار میں بیٹھے میں اور آپ اپنے ذہن میں کتابیں لے کے کھڑے ہیں اور اس وقت آپ کا موڈ آف ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کھانا پینے کیوں چل رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے اور آپ اپنی کتابوں ہی کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جس کام میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے اور نہ اس کے لیے اکسو ہوتے ایک وقت میں دوسری چیز کا فکر اپنے اوپر لادے ہوئے ہوتے ہیں اب ہم پھر آتے ہیں ایک بہت ہی پریکٹیکل اس چیز پر کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رولز لکھئے مثلا دو ہے تین ہے چار ہے دو تین بڑے بڑے ہی لکھ لیجئے مثلا آپ ماں ہیں بیٹی ہیں طالب علم ہیں ٹیچر ہیں بی بی ہیں خاتون خانہ ہیں مثلا چار پانچ آپ لکھ لیجئے یا کچھ اور آپ کی کوئی مصروفیت ہے آپ نے سوچی ہوئے اور پھر ان رولز میں آپ کے گولز کیا ہیں مثلا اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کو کیا کہا ہے لازمی کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے فرق ہے نا کچھ لوگ کے پر زیادہ ذمہ داری کچھ پر کم ہے کیا کہا آپ کے ضروری کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں پھر یہ کہ ان کو کیسے کرنا ہے کپڑے کی سوک دھونے ہیں کھانا کی سوک پکانا ہے کیا کیا کرنا ہے اس میں بہترین طریقہ کیا ہے اسی طرح اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کو کیا کیا پڑھانا ہے کون سا سبجکٹ آپ کو پڑھانا ہے اس کے لیے آپ کو کس کس چیز کا علم ہونے کی ضرورت ہے اس کو آپ مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اس میں آپ مزید کامیاب کیسے پھر اسی طرح ایک بیوی کی حیثیت سے ایک بیٹی کی حیثیت سے ماں کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ پر امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں آپ پر اور پھر ان کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے یعنی سب سے پہلے تو اپنے رولز لکھئے پھر گولز لکھئے پھر اوقات لکھئے اوقات لکھئے کہ کس کام کے لیے کون سا وقت آپ نے مقرر کیا ہے مثلا آپ اللہ کی ایک بندی ہیں آپ کو نماز فرض کی گئے اور کہا گیا یہ آپ کا گول ہے ایک کہ مجھے خوشو والی نماز پڑھنی کیا کیا طریقے ہوں آپ نے تلاوت کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کریں یہ آپ کا عم ہے قرآن کے طالب علمی یا استاد ہونے کی حیثیت سے یا امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کے لیے کیا متعین کیا ہے کون سا وقت مقرر کیا ہے کون سا طریقہ مقرر کیا ہے تو آپ پرائیٹیز سیٹ کریں یعنی گولز متعین کریں ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور پھر ان سب کاموں کو زیادہ بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے نہیں صرف اتنا نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کو آپ ارگنائز کر کے مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ اور یہ کرتی ہوں اور اس کے لیے میں نے یہ اور یہ وقت مقرر کر لیا ہے اور میں اس پر راضی خوش ہوں بس اتنا کافی نہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کریں اور کچھ چارٹس یا کچھ سکیچز اس طرح کے ڈیولپ کریں اور پھر اپنا سیلف ایویویشن کریں کہ یہ سب کچھ بحثیت ماں کے یہ یہ کچھ کرنا چاہیے تھا آپ کو کیا یا نہیں کیا بہت عرصے تک اسی طرح کے انیلیسز میں کرتی رہی ہوں کہ اپنے ٹارگٹس مقرر کیے اتنا قرآن پڑھنا